پروگرام کے ہم شروعات ایک بار پھر خطہ اپیر پنچال سے کریں گے جہاں آج شام چھے بجے کے قریب جمہوں کے فوج کی ایک ٹکڑی پر ایک گاڑی پر حملہ ہوا ہے جمہوں میں دفاعی ترجمان نے اس کی تصدیق بھی کیا اور دفاعی ترجمان نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ شام کے چھے بجے کے قریب کھٹر کے علاقے میں ملٹنٹوں نے فوج کی گاڑی پر گولیاں چلائی اور اس کے بعد فوج نے بھی جوابی کاروائی کی اور گواہی بھی جوابی کاروائی کرتا ہوئے گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا لیکن ملٹنٹ جو ہے وہ گولیاں چلانے کے بعد وہاں سے جنگلات کے علاقے میں باغ نکلے فوج نے پوری علاقے کو کاروائی جو ہے علاقے میں شروع کر دی گئی ہے جمشید ملک اس خبر کو آب تک بریک کیا تھا جمشید ملک نے اور جمشید ملک اس حوالے سے ہمیں مزید تفسیرات دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ علاقے میں فورسز کی اس ملٹنس کی اس کاروائی کے بعد فورسز جو آلڈی الیٹ پر تھی اور الیٹ ہو گئی ہیں اور پورے علاقے کو جو اوپری علاقہ ہے جو کشنا گاٹی کا علاقہ ہے اس علاقے میں فورسز کی ڈپلائیمنٹ کے ساتھ وہاں پہ گیرے میں لیا جا چکا ہے کیا کچھ صورتحال ہے کچھ کریں گے ہمیں جمشید ملک سے رابطہ کرو جائے تو ہم اس پہ ان سے بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے خطہ پیر پنچال میں سال دوہزار تائیس کے دوران ہمیں لگاتا دیکھتی ملی ہیں اور کل ہی اس سارے معاملات پر سکیوٹی کئی آلہ ساتھی میٹنگ بھی ہوئی تھی لیکن شام گئے کدھیک لگ بک چھے وجہ کے آس پاس کرشنا گاٹی میں جو کرشنا گاٹی لائن اف کنٹرول کے ساتھ لگا ہوا علاقہ ہے بلکل وہاں پہ یہ جو ہے گولی چلی ہے اور چونکہ یہ جہاں پہ گولیاں چلی ہیں وہ علاقہ تھوڑا سا جنگلات کا ہے تھوڑا سا عبادی والا علاقہ ہے تو جنگلات کے ایریا سے خبریں کہ جو ملٹنٹ ہیں یا جلو حملہ آور ہیں انہوں نے اس علاقے میں فواج کی ٹکڑی پہ حملہ کر کے اسی جنگلات کے رستے میں فرار جمشید ملک تازہ ترین اپ ڈیٹ بتائیے گا کیا ہے جمشید تازہ ترین اپ ڈیٹ علاقے کا دیر شام کو یہ خبر سامنے آئی تھی سر حضرت جلہ پونٹ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں جہاں فوج کی گاڑی پر نامانوم افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ملٹنٹو کی طرف سے فائرنگ کی گیا حالانکہ اس کی تزدیکہ تھوڑی دیر پہلے فوج کے ترجمان کی طرف سے ضرور کر دی گیا مگر اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر یہ پہمانے پر سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ جنگل کے علاقے کے ساتھ ریاچی گناہ علاقہ ہے یہ گناہ جنگل بھی ہے اس علاقے کے ساتھ بلکل لائن آف پنٹوں کے نزدیک کا علاقہ ہے جہاں یہ اس وقت یہ فائرنگ کی گیا ہے پہوچ کی گاڑی پر حالانکہ اس فائرنگ کے دوران کسی جانیوہ پانی مکسان کی خبر تو سامنے نہیں آئی مگر سانم جتنا دوزار تیس کا آگاز ایک جنوری کے ساتھ ہی رہا تیوری کے اندر جانگری کے ساتھ ہوا تھا اور دوزار تیس کے آخر تک یہ سلسلہ لگا تھا تیس دسمبر تک دیکھنے کو ملاتا جہاں ہی کہ اس دسمبر کبھی بفلیاز کے نزدیک میرے پر پہوچ کی گاڑی پر حالانکہ اس وقت آ اس وقت کیا علاقے میں آپریشن جا رہی ہے سنم بلکل پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے پورے علاقے میں اس وقت بڑے تیام آنے پر سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے جہاں فوج کی گاڑیوں کے ساتھ لائٹ کا بھی اب استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ جسے افطاروں کے یہاں آبادی کے ساتھ جنگل کا علاقہ بھی آنے جانے ماری گاڑیوں کی پہلے چیکنگ بھی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ یہ راستا اگر بات کریں سنم یہ پونچ اور مینڈر کے بیس کا راستہ ہے یہاں سے گاڑیاں آنے جانے کا سنسا چاہے مسافر بردار گاڑیاں ہو یا نیجی گاڑیاں دن پر وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے بہت بہت شکریہ بہت جمشید سمی وقت اجازت نہیں دیتا ہے بہت بہت شکریہ فوج کی گاڑی پہ حملہ ہوئا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو وہاں پہ کرشنہ گاٹی ہے کرشنہ گاٹی کے نزدیک جو ہے فوج کی گاڑی پہ حملہ ہوا کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اس کے فوراں بعد پورے علاقے کو معاصلہ ملیا گیا ہے